اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیتل گزر رہے تھے انہی علاقوں میں سے تو انہوں نے جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہت جو دن تھا وہ اس جگہ پہ تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاء اللہ مکہ سے عبد المالک فرید صاحب اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے اور جہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اے اللہ اگر تو مجھ سے نراز نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تو آئیے ہم آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے وہ کر لیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم موجود ہیں طائف میں اور اس جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زبان سے فرمایا کہ زندگی کا جو سب سے غمگین ترین لمحہ تھا وہ یہاں پہ گزارا اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے جو غمگین دعا تھی وہ یہاں پہ مانگی تھی وہ دعا کیا تھی اور وہ واقع کیا تھا آئیے آپ کو ہم اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور وہ مسجد بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے کفار قریش کے پاس اور جنہوں نے انگور پیش کیے تھے آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے اور پوری تاریخ بتائیں گے اور زیارت کروائیں گے اس وقت ہم موجود ہیں ان باغات کے ہی علاقوں میں یہ میرے پیچھے جو ہے یہ مسجد جو ہے مسجد عدیس رضی اللہ عنہ کی نام سے مشہور ہے کہ یہاں پہ مطلب ان کا ٹھکانا تھا جس جگہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے آپ یہ بالکل دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائیڈ پر مسجد تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبوت کی دسویں سال میں جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کا وصال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور اس سے پہلے اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیوں میں بہت تیزی کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف جا کے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دیں کہ شاید وہ لوگ اگر اسلام لے آئے تو کچھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت مل سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ طائف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے بنو ثقیف کے پاس گئے بنو ثقیف وہی قوم ہے جن کی قوم میں سے حجاج ابن یوسف الثقفی جو ہے مشہور ہے تو ان لوگوں نے جو ہے بنو ثقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک اور علاقے میں بنی عبد بنی علیل بن عبد قلال کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لئے پہنچے یہ تین بھائی تھے جو سردار تھے عامر بن عبد بن یالیل اور مسعود اور حبیب یہ تینوں بھائی تھے ان لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ان لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور مغلزات بکی اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جتنا جلتی ہو سکے ہماری زمینوں سے نکل جاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو ان لوگوں نے جو ہے دو حصے بنا لیے اپنے جو لوفر لفنگے تھے اپنی قوم کے ان کو جو ہے پتھر دے کے مطلب وادی کے جو ہے دھائیں بائیں جو ہے قطار میں کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے جو ہے مارنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بے ہم یہ گلی دیکھ رہے ہیں یہ مثال میں پیش کر رہا ہوں انعوذ باللہ کہ یہ مطلب لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف کفار طائف تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدل گزر رہے تھے انہی علاقوں میں سے تو انہوں نے جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارفہ جو ہے رضی اللہ عنہ جو کے ساتھ تھے غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون مبارک ہے وہ مطلب عقب جو ہے پاؤں تک جو ہے سارا خون ہی خون تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ ٹکنوں تک جو ہے لہو لہان ہو گئے اور زید بن حارفہ رضی اللہ عنہ ان کا جو ہے سر جو ہے لہو لہان ہو گیا ان پتھروں کی وجہ سے تو اسی اصنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس وقت اس علاقے کے اندر جو ہے باغ تھا قریش کا قریش میں سے جو ہے عطبہ بن نبی ربیعہ اور شیبہ بن نبی ربیعہ کا جو باغ تھا وہ یہاں پہ تھا یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو پیچھے مسجد بھی دکھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر جو ہے داخل ہو گئے جی اس وقت ہم عدیس رضی اللہ عنہ کی مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں آگے اس جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی اور آرام فرمائی تھا یہ سامنے مسجد ہے جو کہ مشہور ہے نسبتا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اور اسی وقت جو ہے بعض لوگوں کے ہاں بیلار رضی اللہ عنہ کے نام سے اور اس طرف سے جو ہے جو حضرت عدیس رضی اللہ عنہ کی مسجد منصوب ہے ان کے نام سے وہ اس طرف سے بلکہ سیدھا آپ اسے جائیں گے تو یہاں سے اور یہ جو ہے اس کے سامنے مسجد جی تو اس طرف سے ہم جو مسجد سے آئے تھے جو کہ مشہور ہے منصوب ہے حضرت عدیس رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں ہم نے آپ کے جو مسجد بلال اور مسجد علی بن نبی طالب کے بارے میں ذکر کی ہے اس کے باتے یہ آپ دیکھیں یہ مسجد جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور جو ہے یہاں پہ پیش کیے گئے تھے تو یہ جو ہے اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں مطلب یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے ساتھ جو ہے مطلب آرام کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے انگور پیش کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عدیس رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو کہ عطبہ بن ربیعہ کا جو غلام تھا اور وہ مسجد بلکل اس طرف ہے اس مطلب یہاں سے کوئی تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے اس زمانے میں تو عبادی نہیں تھی تو دور سے ہی مطلب ہے کہ لوگ دیکھ لیتے تھے اور مشاہدہ کر لیتے تھے لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں ہو باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹائے تھے تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی بگھل کے رہ گیا انہوں نے کہا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتے تو عطبہ بن نبی ربیعہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوحان ہے اور تھکاوٹ سے ہیں تو انہوں نے اپنے غلام جو کہ عدیس رضی اللہ عنہ جن کی مسجد ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے جو ان کے نام سے منصوب ہے وہ اسی وادی میں ہے مطلب اس جگہ سے تھوڑا ہی تھوڑے ہی فاصلے پر ہے میں لوکیشن جو ہے انشاءاللہ نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو عطبہ بن نبی ربیعہ نے کچھ انگور دے کے ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا عطبہ بن نبی ربیعہ وہ شخص ہے جس کے والے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے بدر کے دن فرمایا تھا کہ اگر قریش میں سے کسی میں خیر ہے تو وہ جو سرخ اٹھنی والا آ رہا ہے اس میں خیر ہے تو وہ جو سرخ اٹھنی پر جو سوار تھا وہ عطبہ بن نبی ربیعہ تھا بہر کے جب عدیس رضی اللہ عنہ جو کہ نصرانی تھے غلام تھے عطبہ کے وہ پیش ہوئے انگور لے کے تو جب وہ واپس ہوئے عدیس عطبہ بن نبی ربیعہ کی طرف تو اس کے بھائی نے اسے کہا یا اس کے پاس جو بھی دوسرا بندہ بیٹھا تھا عطبہ کے ساتھ اس نے کہا کہ تمہارا جو خادی میں جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آیا اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کافر گیا تھا اور اب جو ہے اسلام لے کے آیا ہے تو عطبہ نے کہا کہ اس کا کلام ہی ایسا ہے کہ جو بھی بندہ اگر دل سے بات سن لے تو وہ جو ہے اس کے جادو سے بچ نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے وہ کوئی جادو نہیں تھا لیکن ان کی یہ سوچ ہوتی تھی جا رہے ہیں آگے اس جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی اور آرام فرمایا تھا اور جہاں پہ جبریل علیہ وسلم جو ہے اللہ پاک کا حکم لے کے آئے تھے اور ساتھ میں ان کے پہاڑوں والا فرشتہ تھا تو آئیے آپ کو وہ پہاڑی بھی دکھاتے ہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا اور وہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کی غمگین ترین جو ہے جو دعا مانگی تھی وہ وہاں پہ تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں عبدالمالک فریض صاحب یہ ماشاءاللہ عربی میں ایک مثال ہے کہ جھنڈے کے اوپر جو ہے مطلب جو آگ ہوتی ہے کہ دور سے نظر آتی ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ مکس عبدالمالک فریض صاحب شکریہ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب گئے قرن فعالم جو کی مقاد ہے اہل ناجد کی وہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حضرت عائشہ کو کئی سالوں بعد جو ہے آپ نے یہ بیان کیا جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پر جو ہے احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن گزرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تیری قوم نے مجھے بہت دکھ دیئے لیکن جو دکھ مجھے طائف کے دن دیا کہ مجھے اتنا دکھ پہنچایا ان لوگوں نے کہ میں جب قرن فعالی پر پہنچا تو تب مجھے ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو دعا مانگی تھی وہ غمگین تلین دعا تھی جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں زلط اور رسوائی کی یا ارحم الراحمین تو ہی دعافہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور مو چڑھاتا ہے یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تو مجھ سے نراز نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے نراز ہو تیری نرازگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو تیرے سوا کوئی طاقت نہیں نہ ہی قوت ہے لا حول ولا قوت الا بک تو اس پر جبریل علیہ السلام اس دعا کے بعد حاضر ہوئے اور اس وقت جب تک جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ تھا اور اس نے کہا کہ یا محمد اللہ پاک جو ہے آپ کو سلام عز کر رہے ہیں اور میرے ساتھ جو ہے اللہ پاک نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ اسے جو بھی حکم دیں گے یہ آپ کی حکم کی تعمیل کرے گا تو اس پر پہاڑ کے فرشتے نے سلام کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان دو بستیوں کو آپس میں ملا دوں مطلب مکہ اور طائف الفاظ ہیں کہ دو پہاڑوں کو تو اس کی جو تفسیر آئی ہے بعد میں کہ ایک جبل یا قبیس تھا جو کہ صفح والمروہ کے پاس ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شروعات میں جو ہے کھڑے ہو کر دعوت دی تھی تو ابو لہب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی تھی تو اس پر جو ہے صورت المسعد تبت یدہ ابی لہبیم و تب اتری تھی اسی پہاڑ اس پہاڑ کے بارے میں اور دوسرا جو ہے طائف کا یہ جو پہاڑ ہے مطلب جو پہاڑی علاقہ ہے پورا ایک ہی پہاڑی اس کے بارے میں تھا کہ کیا ان دو کو آپس میں ملا دوں اس سے مراد یہ تھی کہ ایسا عذاب کے دونوں جو ہے قومیں قریش اور یہ جو طائف کے جو کافر تھے یہ سب حلاق ہو جائیں تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نصموں میں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کا نام پکاریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروز شریف بھیجیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ ان پر جو ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کے نبی انشاءاللہ ہمارے اور آپ سب کے جو ہے قیامت کے دن جو ہے شفیع بنیں گے اور ہمارے شفاعت فرمائیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو جو ہے ہمیں کس حوالے سے کرنی چاہیے وہ آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ سب کو جو ہے ہم دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ سب سے بھی جو ہے دعاوں کی گزارش ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ